ہندوستان آجاد ہوا اور پاکستان آواد ہوا لیکن پنجاب سے رائیبتانہ برواد ہوا سبی بھائیوں کو جہدیو اور جہاں مابوانی آج ہم آپ کو ایک مہان رائیبت قبیلے منج رائیبتوں کا اتحاس بتانے جا رہے ہیں انیس سو سنتالی سے پہلے کا بقت تھا جب پنجاب پر رائیبتوں کی حکومت ہوا کرتی تھی پورے پنجاب میں رائیبتوں کا ایک بہت زیادہ دبدوا ہوا کرتا تھا جنجوے بٹی چوہان منحاس سولیریے نارو اور بھی کے ساری رائیبت بنش پنجاب پر اجادی سے پہلے حکومت کرتے تھے منج رائیبت بھی انہی میں سے ایک بہت بڑا رائیبتوں کا قبیلہ ہے منج رائیبت جو کی چندرابنشی کی ہی جدوبنشی رائیبت شاکھا سے ہیں منج رائیبت بٹی رائیبتوں سے ہی نکلے ہیں ماروی صدی میں جسل میر کے بٹی راجبود خاندان میں ایک مہان رائیبت موکل چند جی کا جنم ہوا موکل چند ہی بارمی صدی میں راجستان کے جسل میر سے نکل کر پنجاب میں آ کر آواد ہوئے پنجاب میں پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلے پنجاب کے جلندر شہر کو آواد کیا پنجاب کے جلندر اور رائی کوٹ کو بسانے بالے بٹی رائیبتوں میں سے ہی نکلے منج رائیبت ہی تھے موکل چند کی چوتھی پیڑی میں رائی تلسی داس جی کا ینم ہوا رائی تلسی داس جی ایک مہان جودہ تھے رائی تلسی داس جی نے لڈیانہ کا چکر شہر آواد کیا چوتھمی صدی میں صوفی سم کا پورے پنجاب پراندھ پر ایک بہت زیادہ پرواب پڑ گیا تھا اور اسی صوفی سم کے پرواب سے رائی تلسی داس جی نے دوکھے سے اسلام درم کو قبول کر لیا رائی تلسی داس جی کے خاندان سے ہی ایک رائیبت راجہ نے لڈیانہ کا تلونڈی رائی شہر کو بھی آواد کیا جن کا نام رائی کلہ جی تھا سولہ سو ارتالیس اسوی میں رائی کلہ جی کے گھر میں ایک رائی احمد نام کے راجہ کا جنم ہوا رائی احمد کے نام سے ہی رائی کوڑ کا نام پڑا رائی کوڑ شہر کو آواد کرنے والے رائی بٹی جہاں منج رائیبوت ہی تھے جیسے کی آپ جانتے ہو کہ بٹی رائیبوت کے ہر خاندان اور ہر رائیبوت راجہ کے نام کے پیچھے رائی جرور لگتا ہے یہ پرمپرا صدی و پرانی چل رہی ہے جیسے کی آپ جانتے ہو کہ جیسل میر کو بسانے والے رائی جیسل بٹی جی تھے ان سے پہلے رائی گھج بٹی جن کا پورے افغانستان تک راج ہوا کرتا تھا رائی جسل بٹی جی کے بعد ہی ایک مہان رائیبوت رائی جاں رائی بلر بٹی جی کا جنم ہوا رائی بلار بٹی جی جو کی ننکانہ صاحب کے راجہ بھی تھے ان کے نام سے ہی پہلے ننکانہ صاحب کو رائی تلونڈی جی کی بوئی بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد ایک مہان رائیبوت راجہ رائی دلہ بٹی جی تھے یوکی پنجاب کے رووین ہوت بھی کہلاتے ہیں جو ایک مہان جودہ تھے ستارہ سو پانچ اسوی میں منجر آئی پوتوں نے اپنی جان پر کھیل کر گروہ گوین سنگھ جی کی رکشہ بھی کی تھی منجر آئی پوت ایک مہان رائی پوت قبیلہ ہے منجر آئی پوتوں کا 1947 سے پہلے پورے لدیانہ بٹھینڈا عرائی کوٹ اور اس کے لگتے جلوں میں ایک بہت زیادہ دب دبا ہوا کرتا تھا اور بہت سے گاؤں بھی منجر آئی پوتوں کے نام سے پڑے تھے لیکن بٹوارے کے بعد پنجاب سے آئی پوتانہ پوری طرح ختم ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی مار لدیانہ چندگڑ اور اس کے آس پاس کے آرائی کوٹ اور کئی شہروں پر آئی پوتوں کو مار پڑی 1947 کے بعد بہت سے منجر آئی پوت پنجاب بارتی پنجاب سے نکل کر پاکستان پنجاب کی طرف آروانہ ہوئے اگر بٹوارہ نہ ہوتا تو آج بھی لدیانہ چندگڑ بٹھینڈا رائی کوٹ پورے پنجاب پر آئی پوتوں کی بہت زیادہ دب دبا اور حکومت ہوتی اگر آپ کو جی جانکاری عشی لگے تو بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولنا